موسیقی ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک شعبان کی نصف شب کو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نزولِ اجلال فرماتا ہے جلوہ فراز ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے چند لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس بابرکت رات کو بھی نہیں بخشے جاتے باقی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس رات کو تمام گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بیدار ہوئی تو رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں حضور کو ڈھوم لے نہیں دی تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا عائشہ بے شک آج کی وہ بابرکت رات ہے اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ لَيْلَةً نِسْبِ مِن شَابَان کہ اللہ تعالیٰ نِسْب شابان کی رات کو نزول فرماتا ہے الیس سماع الدنیا آسمان دنیا پر فَيَغْفِرُ لِي أَكْسَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کَلْ دِن بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے قبیلہ بنو قلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بھیڑ بکریوں پالتے تھے ان کی بکریوں باقی لوگوں کی بکریوں کے نسبت زیادہ تھے تو یہ کسرت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اتنے بڑے قبیلے کی اتنی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا گناہگاروں کو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کوئی بھی گناہگار اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا سارے گناہگار بخشے جاتے ہیں حضرت سیدنا علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مولا کائنات فرماتے ہیں رسول کریم نے اشارت فرمائے اذا کانر لیلت النصف من شابان حضور نے اشارت فرمایا جب شابان کے نصف کی رات آئے فقومو لیلہا وصومو نہارہا تو ذاتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ شَمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنِيَا اللہ تعالی جللہ شادہو نزولِ اجلال فرماتا ہے غروبِ شمس کے ساتھی پہلے آسمان پر فَيَقُولُ اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں عَلَى مُسْتَرْزِكُن فَأَرْزُقَهُ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں عَلَى مُبْتَلَن فَوَافِيَهُ ہے کوئی مصیبت میں فسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں عَلَى قَذَا عَلَى قَذَا حَتَّى يَطْنَا الْفَجْرِ ہے کوئی اس مصیبت میں فسا ہوا ہے کوئی اس ضرورت کا حامل تو یہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے طلوع فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہو تو دست طلب داراز کریں میں اس کی چھولی خیرات سے برکات سے انواز سے رحمتوں سے بھر دوں ہم تو مائل بگرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے کوئی موسا ہی نہیں تو اس کی رحمتیں خاص طورتیں شب برات کو آوازیں دیتی ہیں اور بندوں کو بکارتی ہیں کہ کوئی رحمتوں کا طالب ہو کوئی کرم نوازیوں کا سوالی ہو کوئی میری دہلیس پہ ہاتھ پھیلا کے مانگنے والا ہو کوئی دست طلب داراز کرنے والا ہو میں اس کی چھولی پر گوں اور اس کے دامن کو مالا مال کر دوں تو لیلت الشابان میں اللہ تعالی کی رحمتیں خاص طور پر نزول کرتی ہیں اور اللہ تعالی جللہ شاہد ہوں کا خاص کرم ہوتا ہے موسیقی موسیقی